اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سازمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا کے نام سے اسے بھی سبسکرائب کرنے وہاں پر آپ کو عالمی خبریں عالمی صورتحال دیکھنے کو ملے گی ناظرین اردو افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ پر الزام ہے کہ وہ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں انہوں نے لڑکیوں کے سکول بند کر رکھے ہیں اور وہ لڑکیوں کو عالی تعلیم حاصل کرنے کے بھی خلاف ہیں اور وہ لڑکیوں کو نوکریاں بھی کرنے نہیں دیتے ہیں وہ خواتین کی روزگار اور خواتین کے کام کے بھی خلاف ہیں اور افغان طالبان پر الزام ہے کہ افغان طالبان عورتوں کے معاملے میں قدامت پسند ہیں اور افغان طالبان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ خواتین کو لے کر بہت زیادہ وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خواتین پر زبردستی کرتے ہیں اور یہ بھی الزام ہے کہ خواتین کے حوالے سے طالبان نے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں کہ جن قوانین سے خواتین کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں افغان طالبان پر امریکہ کا یورپ کا یہی سب سے بڑا الزام ہے کہ ہم آپ کی حکومت تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عورتوں کو آزادی نہیں دیں گے یعنی افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ عورتوں کو کھولی آزادی دیں وہ جس طرح سے مغربی معاشرے کے اندر عورتوں کو آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہیں رات گزاریں جس کے ساتھ چاہیں وہ رہیں اور جس طرح سے وہ زندگی گزارنا چاہیں وہ رہیں ان کا جسم ان کی مرضی یعنی عورتوں کا یہ نعرہ ہے مغرب کے اندر عورت مارچ والی عورتوں کا بھی اور اسی طرح سے سیکولر اور لیبلر عورتوں کا بھی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی میرا جسم میری مرضی یہ نعرے آپ نے پاکستان میں بھی سنے ہوں گا اور باقی جگہوں پر بھی تو افغان طالبان پر یہی الزام ہے اور امریکہ نے گدشتہ روز افغان طالبان پر جو ویزوں کی پبندیاں آئیت کی ہیں اس میں افغان طالبان پر یہی الیگیشن لگا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کے معاملے میں طالبان ظلم کر رہے ہیں طالبان عورتوں کو حقوق نہیں دے رہے ہیں اس لیے ہم طالبان کو دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے نہیں دیں گے اور تجارت کرنے نہیں دیں گے اب یہ تو وہ الزام ہے جو مغرب لگاتا ہے مغربی میڈیا لگاتا ہے اور اسی طرح سے طالبان کے مخالف ان لگاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کیا واقعی افغانستان کے اندر عورتیں طالبان کی حکومت میں مظلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی حقوق متاثر ہو رہے ہیں کیا لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے یہ چیزیں افغان طالبان کہتے ہیں ان الزامات کو اگر جانچنا ہے پرکھنا ہے تو آپ افغانستان جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں لوگوں سے پوچھیں کہ وہاں کی عورتیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں چنانچہ افغانستان سے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو دیکھ کر آپ کو بھی اندازہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ افغانستان میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے میرے سامنے اس وقت خبر ہے اور یہ خبر افغان طالبان کی جانب سے بقائدہ جاری کی گئی ہے اور افغانستان کی میڈیا پر نشر ہوئی ہے خبر کے مطابق افغانستان کے صوبہ کندھار کے ایک میڈیکل کالج سے تقریباً ایک سو لڑکیاں وہ ڈاکٹر بن کر انہوں نے اپنی ڈاکٹری کی جو تعلیم ہے وہ مکمل کر کے فارغ ہوئی ہیں بقائدہ اس سے جو ادارہ ہے تعلیم کا میڈیکل کا ادارہ ہے اس کی جانب سے بقائدہ ان لڑکیوں کی جو جو سرمنی ہے وہ بھی تقریب ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے اور ان کی تصویریں بھی چاری کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھو یہ افغانستان ہے اور افغانستان کے اندر یہ یہ افغان لڑکیاں ہیں جنہوں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی ہیں اور یہ ڈاکٹر بن گئی ہیں اور یہ افغان طالبان کے دور حکومت میں ڈاکٹر بنی ہیں یعنی اگر افغان طالبان عورتوں کی لڑکیوں کی تعلیم پر پبندی لگاتے تو ان کے کالج بند ہوتے ان کی تقریب نہ ہو سکتی اور یہ ڈاکٹر نہ بن سکتی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں اور یہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ان کی تصویریں بھی جاری ہوئی ہیں ان کی تقریب بھی جاری ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں خبریں بھی پھیلائی گئی ہیں تو کس نے کہا کہ طالبان لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں یہ آ کر دیکھو کہ افغان طالبان کے دور حکومت میں لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں لڑکیاں آلہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اسی چینل پر ایک خبر میں بتایا تھا کہ ایک ہزار سے زائد جو افغان لڑکیاں تھی ان کے درمیان جو امتحان ہوتا ہے میڈیکل کے لیے ابتدائی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بقاعدہ طالبان نے اورگنائز کیا اور اس کے بعد جو منتخب لڑکیاں تھی ان کو وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے چن لیا گیا منتخب کر لیا گیا اور اسی طرح سے بقاعدہ جو افغانستان کا جو کابل ہاؤسپیٹل ہے وہاں پر نرسز کو بقاعدہ بھرتی کیا گیا اور ان کے درمیان میں بقاعدہ طالبان نے کھڑے ہوئے اور ان کے درمیان بتایا کہ ہمیں عورتوں کی خواتین کی کتنی ضرورت ہے اور اسی طرح سے افغان طالبان کے جو ڈیپٹی وزیر سہت ہیں ان کی بھی کچھ دن پہلے جو افغانستان کے اندر جو خواتین ڈاکٹرز تھی ان کی موجودگی میں ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ دیکھو افغان طالبان کے وزیر سہت ہیں جو نئی خواتین ڈاکٹرز کے سامنے آنے پر ان کو ان کے بھرتی ہونے پر انہیں مبارک بات دے رہے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان عورتوں کے خلاف ہیں کدامت پسند ہیں یہ سرہ سر چھوٹا الزام ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک اور تصویر رکھنے لگا ہوں بلکہ یہ ویڈیو ہے جو افغان طالبان کی جانب سے نشر کی گئی ہے غالباً پشتوں میں ہے اور اس کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام فرشتہ بتایا گیا ہے اور یہ عورت اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں افغان طالبان کی حکومت سے مطمئن ہوں اور افغان طالبان کی حکومت میں ہمیں نہ صرف ازادی ہے بلکہ ہمارے حقوق بھی ہیں اور اس عورت نے یہ بتایا کہ ہم تجارت بھی کر سکتی ہیں جو خواتین سے متعلق پروڈکٹس ہوتی ہیں مسنوعات ہوتی ہیں ہم ان کی سیل بھی کر سکتی ہیں ہماری دکانے بھی ہیں ہم تجارت کر سکتی ہیں اور اس سے پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ افغانستان کے اندر جو وزارت داخلہ ہے وزارت داخلہ کے اندر جو کہ خلیفہ سراجدن حکانی وزیر داخلہ ہے ان کی وزارت کے اندر ہے جو پولیس کی جتنے بھی ادارے تھے ان میں جو کوئلے کی جو ترسیل ہوتی ہیں اس کے لیے جو ایک کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا وہ ایک خاتون تاجر عورت تھی ان کو دیا گیا تھا تو اس لیے یہ کہنا کہ افغانستان میں اوٹیں تجارت نہیں کر سکتی ہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی ہیں یہ سراسر جھوٹا الزام ہے ہاں طالبان ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں وہ کلچر نہیں لاسکتے اور یہاں لباس ان کا ہو جائے اور وہ بے پردہ ہو جائے یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر جو مغربی معاشرے کا حصہ ہیں وہ ان کا کلچر ہے وہ ان کی ثقافت ہے آج مغرب کے اندر بھی جو مغربی لوگ ہیں وہ اپنے اس کلچر سے وہ بیزار ہو چکے ہیں اور وہ اپنے اس کلچر کی وجہ سے اس کی قیمت آج بھی ادا کر رہے ہیں وہ قیمت کس طرح سے ادا ہو رہی ہے کہ وہاں پر فیملی سسٹم یعنی خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے اور بچے باغی ہو گئے ہیں نسلیں تباہ ہو گئی ہیں یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ صرف یوکے کے اندر سالانہ لاکھوں بچے لاکھوں بچے اور بچیاں وہ غیر قانونی طور پر پیدا ہو رہی ہیں یعنی زنا سے پیدا ہو رہی ہیں اب یہ کلچر اسلام اس کی نہ تو اجازت دیتا ہے نہ ہی کوئی محذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے تو طالبان کہتے ہیں کہ مغرب ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس طرح کی بار کھولیں اس طرح کے شراب خانے کھولیں اس طرح کے جو جو مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنے ملک کے اندر کھولیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے کلچر اور ثقافت اور معیشت کا حصہ نہیں ہے ہمارے تحذیب کا حصہ نہیں ہے افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر عورتوں سے پوچھیں وہ کتنی محفوظ ہے چلاشر آسیون اکرام کہا جاتا ہے کہ پہلے افغانستان کی جو لڑکیاں تھی وہ ہجاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے پردگی کی وجہ سے کالیجز میں نہیں جا سکتی تھی یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتی تھی پڑھ نہیں سکتی تھی اور ان کے والدین بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہم اپنے بچیوں کو ایسے محول میں جو کہ مغرب زیادہ محول بنا دیا گیا ہے بیس سالہ مریقی جنگ کی وجہ سے ہم کیسے پڑھائیں لیکن جیسے ہی طالبان کی حکومت آئی ہے اب لڑکیاں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں اور عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو یون اکرام افغانستان کے حوالے سے جو قدامت پسندی کا تانہ ہے وہ محص الزام اور چھوٹا بے بنیاد دعویٰ ہے ہاں اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ کچھ علاقوں میں جو سکس کلاس سے اوپر کچھ سکول ہیں وہ نہیں کھلے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ طالبان کے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ سکس کلاس کے اوپر بچیوں کے سکول نہیں کھلنے چاہیے اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ جو پردے کا انتظام ہے ماحول ہے وہ نہیں ہے اس وجہ سے تو مختلف چیزیں ہیں وہ ضرور حائل ہیں لیکن وہ دس سے بیس پرسند مسئلہ ہے اور اس کو اسی یا سو فیصد مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے دوسری جانب دبائی کے اندر چونکہ دبائی کے اندر نمائش ہو رہی ہے دنیا کے مختلف ملک کہ اپنے اپنے ملکوں کی چیزیں وہاں پر نمائشوں میں لارہے ہیں تو افغانستان سے بھی نمائشوں کے لیے جو افغانستان کے قیمتی پتھر ہیں اور قیمتی جو مہدنیات ہیں قیمتی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں نمائش کے لیے رکھی جائیں گی گویا کہ دبائی کے اندر بھی اب طالبان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا سٹال لگا سکتے ہیں اور اپنے ملکی جو ثقافت ہے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو لازمی فالو کر لیں اب تک کیلئے تحیح اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ